چلی آگے بڑھتے ہیں پردیش سرکار نے کسانوں کے حد کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا اور سرکار اب ٹرانس فارمر چوری یا پھر خراب ہونے پر کسانوں سے کوئی بھی رقم اب نہیں وصول کرے گی حدکاری فیصلے نے بجلی منتری رنجی چوٹالا دیز ان سے خاص باتشیت کے ہمارے سمباد داتا پابن سیور نے یہ باتشیت دیکھ لیتا ہے ہریانا میں کسانوں کے لیے کس طریقے سے بجلی ویبھاگ کام کر رہا ہے اور کسانوں کو جو کھیتوں میں سنچائے کے ٹویویل ہے اس سے سمباد دیز ان سے خاص باتشیت کرنے کے مرے ساتھ ہریانا کے بجلی منتری چوڑری رنجی چوٹالا موجود ہے سر جو کھیتوں میں کسانوں کے ٹویویل جو ہیں ان کو لے کر کئی طرح کی دکتیں چھوٹی چھوٹی ان میں آج جب کسان کا ٹرانس پارمر جل جاتا تھا تو اسے دس بیس پر تیسد ویبھاگ کو دینا پڑتا تھا اس میں اب سرکار نے جو کسان کا پیسہ نہیں دینا پڑے گا ماف کر دیا کیا یہ یوزنہ ہے سر یہ کر دیا پہلے اس میں بیس پرسنٹ عمل لیتے تھے اب یہ کر دیا کہ سرکار فری کرے گی کوئی کسان سے پیسہ نہیں دیا جائے گا جو پراکرتی قابضہ سے اوورلوڈ سے جل جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے جگہ سرکار اپنا ریپلیس کرے گی اس کے لیے کیابنیٹ کی جو ایک بیٹھے کوئی تھی اس میں تیہ کیا گیا تھا کہ جو کسانوں کے سامنے چھوٹی دکت آتی تھی اگر بور خراب ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی بور کرنے کے لیے کسان کو پوری پرکیریہ سے دوبارہ گزرنا پڑتا تھا یہ کس طرح ہی رہا تھا سر جو کسانوں کو کھیت میں سنچا ہے جو ٹو بیل سے ایک بار بند ہونا کے بعد نہیں ملتا تھا اب یہ کر دیا کہ اگر اسی زمیندار کے اس کے اپنے نام زمین ہے اور وہ سو فوٹ کے نزدیک ہے تو اس میں اسے پرمیشن دے دی کہ وہ اپنا وہاں سے اٹھا کے دھاند روپائی کا سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے سر ایسے میں کسانوں کو لوڈ بڑھانے کے لیے بھی پہلے جو وہ ایک لنبی پیچھتگی والا پرکیریہ تھی اب اس میں کیا رات دی گئی یہ لوڈ بڑھانے کے لیے کسان کیسے آوی دن کر سکتا ہے کیسے اس کے جو ٹو بیل اس کا پرمیشن دے دی کہ اپنا ڈیکلیئر کھڑے اس لوڈ بڑھا دے اس کے جو بڑے ہوئے پیسے ہیں وہ جمع کر دے اس سے کر دیا جائے گا تو یہ ابھی جو دھاند روپائی کا سیزن چل رہا ہے سر بجلی کی ٹو بیل کو کسانوں کو کلت تو نہیں ہے ابھی نہیں ہے ہرے باز اس وقت چوزہزار میگا وات ہے اور کہیں بھی دکت نہیں آرہی پیچھے بارش ہوگی اس سے ہمیں کافی ریلیو پھیل گیا تھا اور اب تو تقریباً آل بہت دھاند لگے لوگ لگا رہے ہیں پانی ہے کوئی دکت کئی بھی نہیں کٹ نہیں لگ رہے ہیں سورورجا کے جو ٹو بیل ہے یعنی جو سولٹ کنیکشن ہے اس کو لے کر بھی آوی دن کھولے گئے ہیں کسانوں نے آوی دن کیا سکت اتنے کنیکشن دیے جا چکے ہیں کتنے کنیکشن اور دینے جا رہے ہیں جو پورٹر کھولا ہے اس پہ ستہ ہیزار کے لیے کھولا ہے لوگوں کے آگے ہیں کل تک آ جائیں گی اس کے بعد امیجیٹ اگلے دس دن میں ہم بات میں سرک کریں گے اس کے بعد ان فیزیز آئیں گے کتیس کتیس ہزار ستر ہزار کا ٹارگیٹ ہے اس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ جب چینٹل گومنٹ سبسیڈائز کرتی ہے نا کچھ ہم کرتے ہیں تو جیسے وہ سبسیڈی دیں گے ہم اس کے اگلا پھر چلا دیں گے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ستر ہزار ہم اسے کریں جی اب گھروں کے اوپر بھی سولر لائٹ لگانے کو لے کر ایک یوزنہ ہے سر اس یوزنہ میں کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ ملے گا اور کیسے اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں وہ جو پی ایم صاحب کا ڈریم پروژیکٹ ہے جس میں تین کروڑ پورے دیش میں لائٹیں لگانی ہے اس میں ہم ایک لاکھ ابھی ہم لے کے چل رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ساٹھ ہزار روپےہ تو سینٹل گومنٹ کا ہے اور پچاس ہزار روپےہ سٹیٹ گومنٹ دے گی بلکہ ایک لاکھ دس ہزاروں سے ملے گا یہ سارا جو وہ انسٹال ہونے کا ہے اس کا سارا کوئی ایک لاکھ روپےہ لگے گا اور اس کے بعد دو میگا وارٹ تک کا اس کا کنیکشن گھر میں چل جائے گا جتنا یونٹ اس کے بچیں گے وہ گومنٹ کو دے دے گا تو میں ساعتا ہوں اسے فری بیجلی جائے گی عام گری بہت بھی کوئی اس کا بہت بڑا لاب ملے گا جس کی ایک لاکھ اچھی زار سے کم واری عام تھا اس کے لئے یہ کرائے سار پچھلے قریب پونے پانچ سال اب ہو گئے ہیں آپ کو بیجلی منطری کی طور پر پر پردیش میں بیپکس ابھی بھی سار کئی بار آروپ لگاتے ہیں کہ بیجلی کی آج ہریارہ میں کلت ہے کوئی نیا پاور پلانٹ نہیں لگا اور بیجلی کے جو کٹ لگتے ہیں اس طریقے کی بات آتی ہے سار کیا اس استیتی ہے کبھی ہے بیجلی کی پردیش میں بیکار کی باتیں کر رہے ہیں دیکھئے کہیں کٹ نہیں ہے ٹیکنکلی کبھی فالٹ ہو جائے جیسے باریش آگے باریش آگے تو ایک بار بیجلی بند ہو جاتی ہے تیز آبائی چلتی ہے تو بیجلی بند ہو جاتی ہے اور وہ ایک ٹائم لی ہوتی ہے دس منٹ کا ایک پندرہ منٹ کے جیسے برسات بند ہو جیتا تو تو رنٹ پھر اسے ریسٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بیکار کی باتیں ہیں آپ پوزیشنے بیٹھے ایلیگیشن لگائیں وہ باتیں ہیں سر آپ کے بیبھاگوں کے علاوہ رامتک سوال ہے لوکس باگ کی چناؤں کی نتیجوں کے بعد کونگریس کی نتاؤں کا کونفیڈنس جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے اور اب آز کل ایک حساب دیو کے نام سے کارکرم شروع کیا ہے بھاجپا سرکار اپنے دس سال کا حساب دے کیسے دیکھتے ہیں سر آپ بیپکس کے اس کیمپین کو ریکھیں بیجی پی تیسری بار پر بنے گی سینٹر میں بنے گی یہاں بنے گی میں ایک موٹا سا فیگر دیتا ہوں کہ پچھلی بار دوزار چودہ میں بیجی پی سنتالی سیٹ جیتے تھیں اور پھر دوزار انیس میں چالیس پہ جیتے تھیں اب بھی اس چراؤں میں بھی چوالیس سیٹوں پہ بیجی پی جیتے ہیں بیالیس پہ کونگریس جیتے ہیں تین پہ دوسرے لوگ آئے ہیں ہاں آج میں پارٹی وغیرہ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے میں لوگ سبا کا چناؤں رہا تھا میری سیٹ اب کل جیر میں نکلتا ہوں ایسے ہمارے جو پانچ کنڈیر جو تھے چاہے وہ آپ کا کٹاریا میشیز کنٹ آ رہا تھے بنتو کٹاریا وہ چناؤں رہے گی آپ کے بڑھولی صاحب چناؤں رہیں گے تو یہ سیٹیں نکلنے والی ہیں تو ہماری سیٹیں بڑھ کے آئیں گی جو پارٹی امنٹ کا رضل تھا وہ تو تب بھی تلتالی سمجھتے ہیں میجورٹی ووٹ بھی ہمیں آیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری سیٹیں ہم پچاس پچپن سے اوپر جائیں گے ہریانا کے میدان میں اتر رہی جو ہے وہ ارمال کی گارلنٹی کی نام سے جو ان کی سکیم ہے وہ لونچ کی گئی ہے تو یہ کیا پروحلت کریں گے آپ کا جو بازپاور کوریس کا مقابلے کی بات ہوتی ہے کس طریقے سے دیکھنے سے پرجاتاندر میں ہر پارٹی کھڑا کرنے کا حق تو ہے آماد میں کرے کوئی اور کرے پر میں نہیں مانتا آماد میں پارٹی کا رہانا میں کھوئی بھی اس نے لوگ سبا چراؤں میں بھی دیکھ لیا پہلی بھی سب چراؤں میں ہمارے چل بھی لڑے کہیں کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہریانا کے بجلی یوں جیل منتری چودر رنجی سیو چوٹالہ تھے جنہوں نے تمام مدعور بات چیت کی ہے خاص طور پر کسانوں کے لیے جو بجلی ویبہا کی یوزنہ ہے ان کو رکرینوں نے جان کر دیے کسانوں کس طریقے سے رہت جو ہے وہ دی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تیسری بار ہریارہ میں بھاچپا کی سرکار بنے گی ویڈیو جنرلسٹ ویجیندر سنگھ کے ساتھ پاونس یور جنرطہ ٹی وی چندگر